اسلام علیکم دوستو آپ تمام دوست ہمارے کیسے ہیں خیریت سے ہیں ٹھیک ٹاک ہیں میں ہوں آپ کا دوست ساجد علی اور آپ تمام دوستو کو اپنے چینل یوٹیوب کے ٹیکنیکل زون پر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کہتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے تو دوستو ہمارا مشن ہمارا عظم آپ تک ٹیکنالوجی سے ریلیٹیڈ نیوز پہچانا ہے تو ہمارے ویڈیوز آپ کو کیسے لگتے ہیں ہمیں کمیٹس نے ضرور بتایا کریں آج بھی ایک زبادہ سی انفارمیشن والی ویڈیو آپ کے لئے لیا ہوں تو چلیں چلتے ہیں اور شروع کرتے ہیں اپنا آج کا ویڈیو ہائے گائز اسلام علیکم اور آپ تمام دوست ہمارے کیسے ہیں خیریت سے ہیں ٹھیک ٹاک ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل ٹیکنیکل زون کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے پہلے سبسکرائب کر دیں تاکہ ہمارے آنے والے ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے تو دوستو آج ہم ذکر کریں گے فیس بک میسنجر میں وانٹ سیپ کو شامل کرنے کا عمل شروع کیا گیا ہے دوستو فیس بک کی جانب سے تمام میسنجنگ ایپس کو اکٹھا کرنے پر کام کیا جا رہا ہے جن میں میسنجر انسٹراغرام اور وارڈ سیپ شامل ہیں اب ایسا لگتا ہے کہ اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور فیس بک میسنجر کے بیٹا ورجن میں وارڈ سیپ ریفرنس شامل کیے گئے ہیں وارڈ سیپ کی اپ ڈیٹ پر نظر رکھنے والی سائٹ کے مطابق دوستو یہ ویب سائٹ آپ کے لیے ڈسکرپشن میں دی گئی ہے ریونز انجنئر نے فیس بک میسنجر کے نئے ورجن میں یہ شواہد دریافت کیے یہ وارڈ سیپ اور میسنجر کو اکٹھا کرنے کی طویل عمل کا ممکنہ طور پر ابتدائی حصہ ہے دونوں میسنجنگ ایپس میں واضح فرق یہ ہے کہ وارڈ سیپ میں چیٹ ڈیوائز میں محفوظ ہوتی ہیں اور ایڈ ٹو ایڈ انکرپشن سے لیس ہیں جبکہ اشتہارات بھی نہیں ہوتے یہ وجہ ہے فی الحال وارڈ سیپ کا اکاؤنٹ اس وقت صرف ایک ہی ڈیوائز میں استعمال ہو سکتا ہے ابھی فیس بک میسنجر میں جو حوالے سے نظر آ رہا ہے وہ میسنجر اور سروس کے نظام سے متعلق ہیں اس کے علاوہ دیگر اناثر کا حوالہ بھی دیا گیا ہے جو فیس بک میسنجر کو وارڈ سیپ سارفین جیسے بلاک کرنا پیش نوٹیفکیشن فراہم وارڈ سیپ اور چیٹ تفصیلات سمجھنے میں مدد دیں گی میسنج کے مواد کو فیس بک سروس سے شیئر نہیں کیا جائے گا اور میسنجر اور وارڈ سیپ کے درمیان کراس چیٹ کے لیے میسنجر پروٹوکول کو متعارف کرانے کی ضرورت ہوگی ابھی واضح نہیں کہ فیس بک تمام ایپس کی ڈیٹا کی ڈیوائز میں اکٹھا کرنے کے لیے کس قسم کا سرور استعمال کریں گے کیونکہ ابھی فیس بک میسنجر میں سہارفین بیک وقت متعدد ڈیوائز سے پیغامات بھیج سکتے ہیں یا موصول کر سکتے ہیں یہ تو ابھی آگاہ سے ابھی آگے جا کر دیکھنا ہے کہ کیا کچھ تبدیلیاں سامنے آتی ہیں دوستوں تو امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ کی انفارمیشن میں ضرور اضافہ ہوگا تو اگلی ویڈیو تک ساجد علی کو دیں جہاں سے اللہ نے گہبان